موسیقی پاکستان میں عمران خان کی حکومت تو ختم ہو گئی اور نئی حکومت آ چکی ہے اور اس پہ پاکستان کا میڈیا بھی اور ساؤت ایشیا کے میڈیا ہاؤزز بھی جیسا کہ ہم ٹی وی کینڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ تیزیہ کر رہے ہیں لیکن آج ہم ایک ڈیفرنٹ اینگل لیں گے جو آئی ایس پی آر کے جنرل افتحار بابٹ صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں جو انہوں نے باتیں کی اس سے ہم بہت سارے سوالات اٹھائیں گے اور بات چیت ہوگی تھرڈ اپینین میں جناب بریسٹر حمید بشانی صاحب کے ساتھ آہ ویلکم حمید بشانی صاحب عمران خان کا نیریٹیو رہا سازش 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 انہوں نے آج یہ پتایا کہ نیشنل سیکیورٹی کانسل کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں تو سازش کا لفظی استعمال نہیں ہوا وہاں پہ تو وہ جو احتجاجی مراسلے آہ کی استعلاح ہے انہوں نے استعمال کی انہوں نے کہا کہ وہ بات تھی تو اس سے ہم کیا سبق سیکھتے ہیں کہ اس تنے بڑے بڑے جھوٹ سو کارڈ بڑے بڑے لیڈر بولتے ہیں اور ڈھٹھائی کے ساتھ بولتے ہیں اور بولتے چلے جاتے ہیں لیکن جو بیروکریٹ ہیں جو پالیسی میکرز ہیں آہ جو فوج کے سپوکس پیپل ہیں وہ کھل کے یہ بات کہہ رہے ہیں تو کیا سبق ہے اس میں بشانی صاحب دیکھیں جی یہ تو بہت ہی complicated issue آ جاتا ہے کہ جب اس سطح کا ایک leader جو ہے نا prime minister وہ ہے یا نہ ہو ایک طرف رکھتے ہیں لیکن اس سطح کا ایک leader جو ایک بڑے پیمانے پہ public کو influence کرتا ہے اور بڑا ایک influential قسم کی personality کے طور پہ even in the office or out of the office تو وہ جب اس طرح کی بات کرے کہ جو کہ on the face of it جو ہے وہ اگر آپ اس کو جھوٹ کہہ سکتے ہوں اور وہ clearly ایک misguiding قسم کی statement ہو اگر جھوٹ آپ نہ بھی کہیں mis representation اور misguiding statement تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست کے اندر جو آپ کی جو اخلاقی گراوٹ ہے جو اخلاقی زبال ہے اور جو ethics اور morality کی ایک طرح کا decay ہوا ہے جشتہ دس بیت سالوں میں یہ اس کی reflection ہے دیکھیں اس کو عوام کے لیے سادہ زبان میں آپ پورے ساؤت ایشن عوام کے لیے ہی اگر آپ بنا کے دیکھیں کہ ہوا کیا ہے کہ جس چیز کو وہ سازش کہہ رہے ہیں وہ اگر مان بھی لیا جائے کہ بالکل انہی الفاظ میں ہیں جو وہ بیان کر رہے ہیں جو کہ حقیقت نہیں ہے تو وہ ایک deputy یا under secretary of state جو ہے اس نے بات کی ہے آپ کے ایک ambassador سے جو کہ ایک طرح کی private setting میں دونوں لوگوں کے درمیان ایک بات ہوئی ہے اور ظاہر ہے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ diplomatic الکوں میں اس طرح کی meetings میں بہت زیادہ سردیاں گرمیاں بھی ہوتی ہیں سارش قسم کے ووڈ بھی exchange ہوتے ہیں بہت زیادہ جو ہے وہ خوشگوار قسم کی گفتگو بھی ہوتی ہے یہ depend کرتا ہے کہ آپ کا تعلق کیا ہے اب وہاں کا جو under secretary of state ہے یا deputy secretary ہے اس کی ذمہ داری جو ہے کسی ملک کے ساتھ کیا بنتی ہے کہ ظاہر ہے اس نے جو situation ہے اسی کو reflect کرنا ہے کہ ہم کیا فیل کر رہے ہیں آپ کے ملک کے بارے میں ہماری کیا reservation ہے اور اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ درست کیا جا سکتا ہے کیونکہ جب آپ یہ بات نہیں کرتے جس کو دوسرے الفاظ میں سچ بولنوں کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ جو situation ہے اس کو untangle نہیں کر سکتے جو یہ جو ہے وہ stuck ہوئی ہوئی situation ہے تو اس میں اس نے ایک بات کی کہ بھائی آپ کی جو حکومت ہے خواہ وہ عمران خان کے خلاف بھی اس نے کی ہو کہ اگر اس نے کی میں ان کے version کو مانتے ہوئے چلتا ہوں تو آگے آپ کے ambassador نے اس کو اپنے زبان میں اپنے الفاظ میں definitely جس سے ایک بہت بڑا فرق پڑتا ہے یہ جو بعد میں آپ سے کر رہا ہوں audience کے سامنے اس کو آپ بعد میں آپ اپنے الفاظ میں لکھ کے پیش کریں تو آپ کو difference خود نظر آ جائے گا کتنا بڑا ہے انہوں نے اس کو ایک بہت بڑی امریکی سازش قرار دیا اور اس میں ظاہر ہے کہ ہی رزی شور آدمی جانتا ہے کہ اگر امریکہ نے سازش کرنی ہو تو وہاں سے white house یا pentagon جس نے کہ سازش کرنی ہے یا c ia وہ جا کے تو assistant secretary of state کو کہے گا کہ تم جا کے تو ان کے ambassador کو بلا کے کہو کہ ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ سازش کا مطلب بھی conspiracy کا ہوتا ہے کہ وہ ایک جو ہے وہ خفیہ طریقے سے اور پردے کے اندر کی جاتی ہے اور پاکستان میں اور خود تحریک انصاف میں اور پاکستان کی civil اور military bureaucracy میں ان کے influence کے کہیں لوگ بیٹھے ہیں جن کے ذریعے بالکل خاموشی سے اس طرح کی کوئی سازش جو ہے وہ لانچ کی جا سکتی ہے چھے جائے کہ وہ آکے بیٹھ کے اس کو حکم دیں کہ تم حکمت اٹھاؤ اور اگلے صاحب جو ہیں وہ اس کو لکھ کے تو ایک سازش بنا کے عمران خان صاحب کو دے دیں اور وہ اس کو لے کے تو اہوا میں اڑنا شروع ہو جائیں کہ جو میرے خلاف بہت بڑی international lobby international imperialist forces بلکہ مطارق ہو گئی ہیں اور میں کوئی بہت بڑا revolutionary آدمی بن گیا ہوں راتوں رات بغیر کچھ کیے تو اس حوالے سے ظاہرہ اس چیز پر کون believe کرے گا اور definitely اس کی تردیب جو ہے وہ پہلے دن سے سنجیدہ لوگوں نے جگہ جگہ پہ کی ہے جن کی امریکہ کے ساتھ کوئی امدردی بھی نہیں ہے فار ایگزمپل ہم لوگ جو ہیں ہماری کوئی امریکہ کے ساتھ یا عمران خان کے خلاف کوئی grudges نہیں ہیں یا کوئی بشمنی یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے لیکن پہلے ہی پروگرام میں میں نے بھی یہی کہہ دیا تھا کہ بھئی اس طرح کی سازش کا یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے اور یہ اس کو جس طریقے سے بنا کے پیش کر رہے ہیں یہ اصل میں بہت بڑا ایک ڈیمیجنگ قسم کا ایکٹ ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے اور میں نے اس وقت کہا تھا جو ہے پاکستان کے ڈیپلومیٹک علکوں سے بھی میں نے سنا ہے کہ پاکستان کے ڈیپلومیٹک علکوں کے لیے یہ بڑا مشکل ہو جائے گا کہ وہ کمیونیکیٹ کر سکیں آج کے بعد اتنے ایزی طریقے سے کسی انٹرنیشنل سیریس پاور کے ساتھ تو آج آکے تو جو آپ کہے یہ سپوک پرسن ہے پاکستان ملیٹری کے جو آئی ایس آر پی کے انہوں نے بھی اس کو کنفرم کیا اور یہ کہیں دفعہ پہلے بھی کنفرم ہو چکا لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کے پاس ایک واحد راستہ یہ رہ گیا ہے کہ اپنی جو زوال کا اور اوسٹ انہیں کی جسٹیفیکیشن کا جی کہ یہ کوئی لوکل لوگوں کی کیا احمد ہے جی یہ تو ایک عالمی سازش ہے جس میں ایک تو وہ اپنا پروفائل جو ہے اس کو بلند کر رہے ہیں اور دوسرا جو ان کے اپوننٹس ہیں اپوزیشن ہے اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیمینائز کرنے اور اس کو دو ایرو نیچا دیکھانے کے لیے کہ یہ ایجنٹ لوگ ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اس طرح کا جھوٹ بولیں جس میں آپ اپنے ملک کی جو ہے سروائیول بلکہ اس کی پوری جو سٹریگل ہے ہماریکہ کے ساتھ تعلقات کو درست کرنے کی اور یہ جو ضروریات اور سارے ان کے معاملات ہیں ان کو ایک طرف کر کے تو اپنی ذات کو اس سطح پہ اب لے کے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی انفرچنیٹ بات ہے پاکستان میں بشانی صاحب ہمیشہ سے فوج سیاست میں ڈاریکلی یا انڈاریکلی رہی ہے یہ پاکستان جیسے ملکوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے اور اس میں عمران خان جیسے پولیٹیشنز یہ اس کی وجہ ہوتے ہیں جو فوج کو گسیڑ کے لاتے ہیں بار بار جیسا کہ عمران خان کوشش کر رہے تھے مسلسل کہ فوج کسی طرح سے اپنا کردار ادا کرے وہ تو یہاں تک کہہ رہے تھے کہ آپ نیوٹل بن رہے ہیں آپ جانور بن رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فوج کو گسیٹنا چاہ رہے تھے تو مگر اب فوج اس میں آئی ہے ضرور آئی ہے اس مسئلے کو سال کرنے کے لیے چونکہ یہ تو مارشلہ لگوانا چاہ رہے تھے عمران خان تو کیا سبق ہے اس حوالے سے بھی پاکستان کی سیاست کے مستقبل پر دیکھیں جی یہ آپ نے بڑا اہم نکتہ اٹھایا تو اس میں میں ذرا مختصر سی بات کروں کہ جہاں تک یہ فوج کی انٹروینشن یا انٹرفیرنس کا تعلق ہے پاکستان کی پالیٹکس میں تو اس کا ایک بڑا خوبصورت جواب ان کے سپوک پرسن نے خود دے دیا کہ جب ایک نمائیت نے پوچھا ان سے کہ جی کیا یہ جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج مداخلت نہیں کرے گی سیاست میں تو کیا یہ ماضی میں کرتی رہی حالانکہ یہ سوال ایٹسلپ آپ دیکھ لیں اس میں وزڈم کیا ہے پاکستان کی ہسٹری کو فوجی مداخل سے الگ کر کے دیکھا ہی نہیں جا سکتا لیکن انہوں نے پوچھ لیا تو اس کا جواب انہوں نے جو دیا وہ بڑا خوبصورت دیا کہ ہماری ایک ہسٹری ہے اور اسی پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اب یہ کوئی سیکرٹ تو ہے نہیں پاکستان میں جو ہے وہ تیس سال پہنتیس سال تک جو ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی فوج نے حکومت کی اور ویڈوٹ اینی جسٹیفیکیشن کی کی اور اس دوران ایرو کام کیا جس کی کوئی کانسٹیچوشن میں یا لیگالیٹی میں یا مورالیٹی میں یا کسی بھی آپ کے سٹینڈر کے مطابق کوئی گنجاش نہیں ہوتی تو آبیسلی اگر ایک انسٹیچوشن اس طرح کی حرکت کرے گا تو وہ ڈائفینٹلی ایک اس پہ سوالیہ نشان اٹھے گا اور وہ کہیں بھی جب پالیٹکس کی اس ملک کے اندر بات ہوگی تو اس میں اس طرح کی مداخلت خطرہ خدشہ اس کو دیکھا جائے گا جس کو انہوں نے بڑا زبردست طریقے سے کلیئر کیا کہ فوج جو ہے وہ اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی اور فوج کو اس میں نہ گسیٹ آ جائے اور یہ بات جو آپ کر رہے ہیں عمران خون جیسے پالیٹیشن اس دفعہ تو انہوں نے عاد کر دی یہ صرف عمران خون جیسے پالیٹیشن نہیں بلکہ دوسری طرف سے بھی بار بار وہ یہ تاثر دے رہے تھے کہ فوج نیوٹرل ہے وہ انوالو نہیں ہے چونکہ اس طرف سے یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ فوج ہمارے ساتھ ہے بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں بڑا اس کو کلوزلی واج کر رہا تھا تو گیارہ بچ کے پچاس منٹ تک بھی ایون فورٹی منٹ تک ایکزیکٹی میں جو یاد نہیں لیکن آخری لمحے تک یہ جو حکومتی کیمپ تھا اس کی طرف سے یہی تاثر دیا جا رہا تھا کہ جو ملیٹری ہے یا انفلوینشل اسٹیبلشمنٹ ہے خواہ وہ سیول ملیٹری بیروکریسی ہے وہ ہمارے ساتھ ہے انلیس اور انٹیل کہ جب اس کے ولٹ جو ہے وہ ایزار ہونا شروع ہو گیا جب عدالتیں کھلنا شروع ہو گئی جب پریزینر وین آکے وہاں پہ پارک ہو گئی اور جب اس طرح مختلف لوگوں نے ان کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا تو ان کو اس وقت پتا چلا کہ ایسا نہیں ہے ورنہ اس وقت تک وہ یہی تاثر اور آخر وقت تک یہی تاثر دینا چاہتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک نیشن جو اپنے آپ کو ڈیمارکریٹک کہتی ہے اور گزشتہ پندرہ سولہ سال سے وہاں ایک کنسسٹنٹلی ایک ڈیمارکریٹک سسٹم چل رہا ہے اس میں آخر سیاستانوں کو یہ کیا ضرورت ہے کہ وہ اشاراتاً کنایاتاً یا کلیرلی یہ کہیں کہ جی فوج ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے اس لئے تو یہ ہونا چاہیے نا کہ یہ سبجکٹ میٹر ہی نہیں ہونا چاہیے جس کا آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ خود گسیڑتے ہیں اب ظاہر اس دفعہ کم از کم آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے خود گسیڑنے کی کوشش کی دونوں طرف سے اور میرے خیال میں فوج نے جان چھوڑائی چونکہ اب یہ اس طرح کی سیچوئیشن میں ان کے لیے سواہ جان چھوڑانے کے اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا جو انہوں نے میس کریئٹ کر دی اب اس کا مطلب یہ ارگز نہیں کہ فوج کا مداخلت میں خطرہ جو ہے وہ ہمیشہ سیاست میں مداخلت کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹیل گیا میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ڈیمارکریسی میں لوگوں کے جو انٹینہ ہے جو گارڈز ہیں وہ آئی انہیں چاہیے اور اس طرح کی پالیٹکس پہ نظر رکھنی چاہیے جہاں لوگ ڈیمارکریسی پہ بیلیو کرتے ہیں کہ اس طرح کے انکمپیٹنٹ اور اوور ایمبیشیس پالیٹیشن جو ہیں وہ کسی بھی وقت فوج کو گسیڑ سکتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے ایک بات بڑی کلیر تھی کہ آخری وقت میں جو ان کا پریفرڈ سلوشن تھا عمران خان صاحب کا وہ ایون مارشلہ بھی تھا کہ ان کی کوشش یہ تھی کہ اگر یہ ہو ہی رہا ہے تو پھر کوئی تیسری قوت آئے جس کا مطلب یہ تھا کہ جب تیسری قوت آئے گی تو پھر ہم ایک نئے سسٹم کے اندر ایکول پارٹنر کے طور پہ جو ہے یا ایون مور انفلوینشل پارٹنر کے طور پہ پارٹ لے کریں گے یہ تو ایک پارٹ ہو گیا دوسرا اس میں جو اماریکہ کی سازش اور اس کا اب اس چیز پہ بھی بحث ہو رہی ہے جی کانسپیریسی کیا ہے اور انٹروینشن کیا ہے حالانکہ یہ کوئی بحث کا سبجیکٹ ہی نہیں یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے ساتھ بہت دور کا ان کا حفظ میں تعلق ہے بڑے کلیر ہیں لیکن اس بات سے کون انکار کرتا ہے کہ اماریکہ جو ہے وہ دنیا کے ملکوں میں داخلت نہیں کرتا اماریکہ جو ہے ایک سپر پاور ہے جو دنیا کو پریکٹیکلی چلا رہا ہے اور ایسا وہ کوئی پردے کے پیچھے سے ہو کے نہیں کر رہا بلکہ اس بلکل سامنے اعلان کر کے تو وہ اس کو جو ہے وہ کر رہا ہے اس میں ایک منرو ڈاکٹرائن ہے منرو ڈاکٹرائن جو دو سو سال پہلے انہوں نے پریزیڈنٹ منرو نے اس کو اینانس کیا تھا اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو لاتین اماریکہ اور ساؤتھ اماریکہ میں سپینش کانٹیکس میں اس وقت جو نو آبادیات کے خلاف لڑائی ہو رہی تھی کہ آج کے بعد یہاں پہ کسی طرح کی مداخلت کسی بھی ریاست میں خواہو آرجنٹینہ میں ہو برازیل میں ہو نکارا گوہ میں ہو یا کسی ملک میں اس کو اماریکہ اپنے سیکیورٹی انٹرسٹ کے خلاف سمجھے گا سیکیورٹی تھرٹ سمجھے گا اور اس مداخلت کو برداشت نہیں کرے گا وہاں سے لے کے اور ظاہر ہے کہ پھر اس بات کو آگے چلانے کے لیے انہوں نے ان سب ملکوں میں پرسنلی مداخلت کی بہت ہیویلی جو ہے ملیٹریلی بھی ایکانومی کے حوالے سے بھی اور پولٹیکلی اور اس میں آگے جا کے تو وہاں پہ ایک جو بہت بڑا سکینڈل تھا سیونٹیز اور ایٹیز کا آپ نے پڑا ہوگا ہماری نسل کے لوگوں کو تو وہ بہت زیادہ یاد تھا کنڈور اس کو کہتے ہیں آپریشن کنڈور جس میں ساؤتھ اماریکہ اور لاتین اماریکہ میں لاکھوں کی تعداد میں ایک اندازہ کے مطابق چار لاکھ آدمی جو ہے وہ انہوں نے قید کر لیا تھا ان سارے ملکوں میں یہ دس بارہ ملک جو ہیں لاتین اور ساؤتھ اماریکہ کے اور اب ایک اور اس طرح تیس چالیس ہزار آدمیوں کو قتل کر دیا گیا تھا اور یہ سارا کیا تھا کہ جی یہاں پہ جو سوویٹ انٹروینشن ہو رہی ہے غیر ملکی مداخلت ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں اور اب آکے تو یہ تقریباً ریسنٹلی ایک یونیورسٹی کی ایک رپورٹ آئی ہے جس کے مطابق اماریکہ نے تقریباً ایٹی ون ممالک میں یعنی انیس سو چالیس سے لے کر دو ہزار بیس تک ایٹی ون ممالک کے الیکشن میں جو ہے وہ مداخلت کی ہے خفیہ طریقے سے اب خفیہ مداخلت کا مطلب جو ہے مختلف طریقوں سے آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو میں آپ کو الیکشن مداخلت کے فیگرز بتا رہا ہوں جو وہاں کی ایک یونیورسٹی نے باقعدہ ایک ریسیٹ رپورٹ شائع کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملیٹری اور اوپن انٹروینشن ہے وہ بھی تقریباً ایٹی فائب سے اوپر ہے اگر آپ یہ افغانستان عراق سے لے کے تو لاتین اماریکہ کے ممالک تہکی اثاروں کو گنیں تو یہ تقریباً اتنی بنتی ہے اب اس بات پہ کوئی کیا بیعث کرے کہ اماریکہ کا پاکستان میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے یا وہ اس طرح نہیں کرتے جو لوگ یہ بیعث کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں تو اماریکہ مداخلت نہیں کرتا تو اس کو آپس میں رکھنے کا مطلب ہے کہ مکس نہیں کرنا چاہیے یہ اپنی جگہ بالکل دوست ہے اماریکہ کے اپنے مفادات ہیں وہ مداخلت بھی کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے لیکن اس سے جس طریقے سے فائدہ اٹھا کہ عمران خان صاحب اپنے ذاتی گین کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں یہ دونوں پہ فیٹ ہوتا ہے پاکستان میلیٹری پہ بھی اور یونائیٹ سٹیٹ آف اماریکہ پہ بھی تو اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے اپنے آپ کو شہید قرار دینے کے لیے مظلوم قرار دینے کے لیے اور اپنی جو نرگسیت پسندی اور آنا پرستی کو مزید انفلیٹ ہی جو ہے وہ اس کی جو شکل ہے اس کو سیٹیسفائی کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جی یہ جو مداخلت ہے اور یہ جو پاکستان میلیٹری کا رول کے حوالے سے بھی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو نیوٹرل ہوئے یہ بھی ایک طرح کی سازشی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب اتنی طریقے سے آپ اس سطح پہ آ جائیں تو اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو پرائیم منسٹر جیسے یا اس طرح کے کسی بھی سینسیٹیو آہ اوہ دے پہ جو ہے وہ رہنا چاہیے یا اس پہ اسرار کرنا چاہیے کہ مجھے رکھا جائے اگر اس کو کھول کے عوام کے سامنے پیش کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی پاپولیریٹی کا جو وہ مسنوی قسم کا اکتاثر دے رہے ہیں اس پہ بہت بڑا فرق پڑ سکتا ہے جی آپ نے اہم نکتہ اٹھایا کہ ایک بات ہوتی ہے انٹروینشن کی سازش ایک اور آہ لیول پہ استعمال ہونے والا لفظ ظاہر ہے وہ تو خفیہ ہوگی جو بھی ہوگی انٹروینشن براہ راست ہوتی ہے اور ایک مسئلہ ہوتا ہے انٹرس لینا پاکستان کے سابق پرائم منسٹر عمران خان کی تو اپنے دور حکومت کے دوران مسلسل کوشش رہی کہ امریکہ کسی طرح پاکستان کے معاملات میں انٹرس لے یہی بات پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ امریکہ اگر پاکستانی معاملات میں انٹرس لے گا تو امدادیں بھی ملیں گی جو ان کے پاس اسلحہ امریکہ سے ملا ہوا ہے اس کے سوفٹ ویر ہارڈ ویر بھی آہ اپ ڈیٹ ہوتے رہیں گے سب سے بڑا مسئلہ عمران خان نے اپنی سرکار کے دوران یہ کیا کہ امریکہ نے انٹرس لینا چھوڑ دیا یا بہت کم کر دیا حتیٰ کہ افغانستان سے جب جو بائیڈن نکلے اس دوران بھی امریکہ نے وہ انٹرس نہیں لیا جو ماضی میں افغانستان سے جڑے ہوئے معاملات کی وجہ سے پاکستان میں لیا جاتا تھا اب وہاں پہ پاکستان کی سبھی الیڈ کی تو یہی خواہش ہے بشمول ہیں عمران خان کی کہ امریکہ پاکستان کے معاملات میں انٹرس لے تاکہ اکانومی اور کھلے حالات بہتر ہوں اور ہماری بھی جو سنی جائے اب آپ یہ بتائیے بشانی صاحب کہ انہوں نے پشاور میں جلسہ کے دوران عمران خان نے پھر کہہ دیا یو ایس انیشیٹڈ آہ انٹروینشن یا سادش تو یہ نیریٹیو آپ کو کیا لگتا ہے کب تک یہ برتے رہیں گے چونکہ اس سے برحال آہ پاکستان کو نقصان تو ہوا ہے اور مزید ہوگا دیکھیں جی یہ بہت بڑا ڈیمیجنگ کسیم کا جو ہے وہ نیریٹیو ہے دیفینیٹلی اگر آپ کا ایک بہت بڑا لیڈر اس طرح کی ایک بیانیاں لے کے باہر آیا ہوا ہے تو آپ کی بزارت خارجہ جو مرضی کر لے وہ اس کو نیوٹرلائز نہیں کر سکتی یا دوسرا پرائم نیسٹر کر لے چونکہ آپ کی عزبے اختلاف اور آپ کی ایفن پبلک اپینین بھی کاؤنٹ ہوتی ہے ان سارے معاملات میں لیکن یہ پاکستان کے اندر جو پالیٹکس کا اخلاقی زوال جو اس کی میں بات کر رہا ہوں کہ ایک طرف تو عمران خان کی پورے جو انٹرنیشنل ڈیپلو میسی میں سب سے بڑی خواہ یہ تھی کہ جو بائیڈن مجھے ایفون کر لے یا کسی طریقے سے انہوں نے بار بار اس کا ایزار بھی کیا کہ ہم اماریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ واپس نارمالائز کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی بات انہوں نے کی وہ کہا کہ آن ایکول فوٹنگ حالانکہ ایکول فوٹنگ ہوتی ہے آن ایکول پیپل آر ایکول آرگنیزیچم آر ایکول کانٹریز کوئی بھی دو آن ایکول کانٹریز کے درمیان ایکول فوٹنگ پہ جو ہے وہ ریلیشنشپ ہوئی نہیں سکتی یہ بنیادی طور پہ اللاجیکل منطق سے خالی قسم کی سوچ نہیں ہے بلکہ ایک خواب ہے ایک خواہش ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فرسٹریٹڈ قسم کی خواہش ہے میں نے پاکستان میں نوٹ کیا اس میں آ گیا جو لوگ وہاں پہ ملیٹنٹ آرگنیزیشن چلاتے ہیں یا ان کا عصہ رائے ہیں یا ملیٹنسی پہ بلیو کرتے ہیں وہ بھی تقریر کریں گے یا بیان دیں گے یا فیس بک پہ پوسٹ کریں گے تو ماتوان گانٹی اور نیلسن منڈیلا اور مارٹن لوٹن کنگ جیسے لوگوں کو کوٹ کریں گے اب یہ آپ ذرا گھوٹ سے اس پہ دیکھتے جائیں کہ کس قدر کنفیوجن اور زینی دیوالیہ پان کا شکار ہے ہمارا پولٹیکل ایلیٹ اور پولٹیکل جو ایکٹیویسٹ ہے کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں آپ خود بیٹھے ہوئے ایک ارگنیزیشن میں جو بم پھینپنے پہ بلیو کرتی ہے اور آپ تعریفیں کر رہے ہیں ماتوان گانٹی کی یا نیلسن منڈیلا کی تو یہ تضاد جا کے کہاں پہ جو ہے وہ ریزالب ہوتا ہے اس کو آپ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھتے جائیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ ہمارے لوگ جو ہیں اب اس میں آپ اماریکہ کی بھی یہی مثال ہے کہ ایک طرف تو آپ اماریکہ کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں جی کہ آپ ریلیشن نارملائز کریں ہم غیر جنبدار رہنا چاہتے ہیں آپ سے تعلق بنانا چاہتے ہیں دوسری طرف کہتے ہیں جی افغانستان میں جو ہے ان کو برطرین قسم کی اشکاسٹ ہوئی اور وہاں کے لوگوں نے آزادی لی آپ جو ہے اپنے آپ کو سامنے ثابت کر رہے ہیں کہ آپ ایک اپارچونیسٹ قسم کے جو ہے پالیٹیشن ہیں جن کو دلچسپی جو ہے وہ اقدار کے ساتھ ہے لیکن باتیں آپ چیک ویرہ جیسی کرنی شروع ہو جائیں اب یہ جو پشاور میں انہوں نے باتیں کی کہ حقیقی آزادی ہم لیں گے تو یہ تو چیک ویرہ ٹائپ جو ہے وہ خواش ہے حقیقی آزادی یہ ہوتی ہے نا کہ آپ ایک بہت بڑے انقلاب کے ذریعے سب کو ٹاپل ڈاؤن کر کے تو ایک منصفانو سسٹم جو ہے وہ لے کے آئیں گے اور دوسری طرف آپ کے لچھن یہ ہیں جو آپ کے سامنے ہیں اپارچونیزم کی یہ حالت ہے اقدار کے لیے اور کسی بھی طریقے سے تو یہ نیریٹیو صرف ڈیمیجنگ ہے اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بزارت خارجہ کو یہ ریالائز ہو گیا ہے ملک کی جو نیشنل سیکیورٹی کی کنسن قوتیں ان کو ریالائز ہو گیا ہے اور یہ جو آج آپ کے جو فوجی ترجمان جو ملیٹری کے سپوک پرسن نے تین باتوں کی تردید کی ہے یہ لوگوں کو بار بار بتانے کی ضرورت ہے کہ ان کو کیا ضرورت تھی کہ یہ تین چیزیں آ کے کلیریفائی کریں کہ ایک تو یہ ہے کہ اماریکہ کی طرف سے کوئی سازش کا لیف سامنے نہیں دیکھایا یوز نہیں کیا تو انٹروینشن تو انٹروینشن میں نے جیسا کہ ارض کیا کہ اماریکہ دنیا کے ہر ملک میں کرتا ہے وہ ہر ملک کا پڑوسی ہے وہ جہاں کال انہوں نے انڈینز کے ساتھ مذاکرات کیے یوکرین کے ایشو بے ظاہر ہے انڈینز کو یہ کہا کہ آپ ہماری سپورٹ کریں اگر آپ اس کو انٹروینشن کہتے ہیں لیکن اس کو ہمارے ہاں مداخلت کا کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے کہہ دیا کہ اب روس میں ہماری سپورٹ کریں تو مداخلت ہو گئی علمکہ یہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے ایڈووکیسی ہے اور آپ ہر ملک کو یہ ایک پوائنٹ ہے کہ وہ اپنے کاز کے لیے جا کے جو ہے وہ دوسرے ملک کو کہے اب اس طرح آپ جا کے کشمیر میں جب ٹیررزم ہو رہا تھا تو آپ جا کہ کلنٹن کو اوباما کو یا ٹرامپ کو کہیں کہ جی آپ ہماری سپورٹ کریں تو آگے وہ ان کو پڑ جائیں کہ آپ کو کوئی ٹیررز سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کی وہاں اپنے ٹیرر لانچ کیا ہوا ہے اور ہم آپ کی سپورٹ کریں یہ بھی تو اس طرح بھی تو دیکھا جا سکتا نا جس کو یہ مداخلت کہتے ہیں تو مداخلت یہ نہیں ہوتی جب کوئی انٹرنیشنل پاور اپنے مفادات کے لیے آپ کے پاس آکے بیٹھتی ہے آپ کو خط لکھتی ہے تو وہ مداخلت نہیں ہے تو اسی طریقے سے آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ جی ہمیں خود مختاری چاہیے ہم بہت بڑے خود مختار لوگ ہیں شاباز شریف نے یہ کہہ دیا کہ جی بیگرز آرناڈ چوزرز تو یہ پتہ نہیں کتنا بڑا قتل ہو گیا حالانکہ اس نے ایک بہت بڑی حقیقت جو ہے اس سے پردہ اٹھایا ہے اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے تو بیگنگ بند کریں کشکول توڑیں اور پھر اٹھ کے کہیں کہ ہم غیرت مند لوگ ہیں ایک آت میں کشکول ہے اور دوسرے میں ڈنڈا ہے تو یہ صرف انکل سام کو اسیوٹ کرتا ہے جس کا ڈنڈا بھی باری ہے اور جس کے آت میں جو مرضی کہتا بھی ہو اس کے زیادہ کوئی نہیں تو آپ ایک طرف خود مختاری کی بات کریں دوسری طرف کرزے مانگیں آئی ایم ایف کے آکے لکھ کے آپ نے ملک دے دیا اور سینڈل کر دیا ٹوٹل سجدہ کرنا جس کو کہتے ہیں تو یہاں آپ کیسے ریکنسائل کریں گے اپنی خود مختاری کو اور انٹرنیشنل ریلیشن کو اسی طرح امریکہ کے ساتھ آپ کے ملیٹری ریلیشنشپ آپ کی ایگزیسٹنس ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں آپ کی تجارتیں جڑی ہوئی ہیں آپ کی ایجوکیشن آپ کی جو رولنگ الیٹ ہے اس کے ساری پناہ گویں اور سہر گویں جو ہیں وہ امریکہ میں ہیں گہر امریکہ میں اور بزنسز امریکہ میں تو آپ کہتے ہیں جی ہم ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ اب بات ہے کہ پاکستان میں جو پالیٹکس ہے وہ بہت ہی کنفیوزد قسم کے لوگوں کے ہاتھ میں آگئی ہے ان کا کوئی ایسنس نہیں ہے کوئی ان کے اندر ایجوکیشن نہیں ہے ان کو پراپر کوئی اب یہ دیکھ لیں پوری پارٹی میں آپ کو ایک سنجیدہ دانشور مجھے دکھا دیں پوری پارٹی میں اتنی بڑی پارٹی ہے لاکھوں لوگ ہیں اس کے جلسوں جلوسوں میں آ رہے کہ بھئی یہ آدمی ہے جو دانشور ہے جو ان کو مشہورہ دے سکتا ہے ایک سے ایک اوٹ کے بڑک لگائے گا وہ جی اسلام آفوبیا کے غلاب جنگ کر دی تو یونائیٹڈ نیشن میں جو ہے وہ قرارداد بھئی یونائیٹڈ نیشن میں ایسی بے ضرر بیس قرارداد ہیں آپ لے کے جائیں کوئی بھی ڈینائی نہیں کرے گا اس قرارداد کا مطلب ہی کیا ہے آپ ایک آل ایک قرارداد لے کے لے جائیں کہ دنیا میں کرسچن کو گالی دینا غلط بات ہے فوراں منظور ہو جائے گی اس پہ کسی کو کیا اعتراض ہے یا ہندو کو گالی دینا یا بودھست کو تو کوئی اس کو روکے گا کہ نہیں یہ قرارداد پاس نہیں ہو سکتی جب لوگ اس قدر جال سازی پہ اتر آئیں اور اس طرح کے مسنوی قسم کے پورٹ فولیو اور ریزیوں میں بنا کے عوام کو بیوکو بنانے کے لیے ملک کو تباہ کریں تو وہاں یہی حالت ہوگی جی بشانی صاحب آخر میں اس پہ بھی روشنی ڈالی ہے آپ نے کہا کہ اب عمران خان اپوزیشن میں جانے کے بعد پھر ایک انقلابی آہ رخ لے کر نکلے ہیں کہ میں انقلاب کا کوئی دائی ہوں عوام کو یہ نظر تو آئی رہا ہوگا کہ آفٹر آل یہ شخص ابھی ابھی تو پرائم منسٹر شپ سے فارغ ہوا ہے ساڑھے تین سال پونے چار سال یہ رہا ہے تو اس نے کیا کیا ہے کون سا ایسا انقلابی قدم اٹھایا جو لوگوں کو سمجھ آ سکے کہ پاکستان نے فیڈوم آف ایکسپریشن اس نے کر دیا جمہوریت کو اسٹیبلشمنٹ سے جدا کر دیا ایکانومی بہتر کر دی اس کے وعدے بھی بہت تھے اور دعوے بھی بہت تھے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ لوگ اس پہ سوچ رہے ہیں اٹلیس ان کے حامی دیکھیں جی جو ان کے حامی یا ان کے فین یا ان کے عشاق کا جو کافلہ جس کو آپ کہتے ہیں نا جی وہ تو جو بات بھی کرتے ہیں ہیں وہ کہتے ہیں بلکل صحیح ہے اور ہم ان کے ساتھ ہیں اس کا کھلے طور پہ ہزار کر رہے ہیں اور یہی سب سے بڑی ایک ڈینجرس قسم کی بات ہے جو ایک واقعی تھا ایک ٹریجیٹی ہے پالیٹکس میں چونکہ کسی کا فین ہونا کسی کا عاشق ہونا کسی کا فالور ہونا اس میں کوئی بری بات نہیں لیکن نوئنگ لی آپ نے آپ کو میس گائیڈ کرنا کہ جی یہ بالکل یہ ہے تو یہ چونکہ ہمارے لیڈر ہیں اس لیے درست ہے اب آپ دیکھیں انہوں نے یہ جب ساتھ تاریخ سے تھوڑا پہلے یا بعد میں یا اس دوران اپنا کارکردگی پہ ایک تقریر کی تھی جنہوں نے جس میں انہوں نے بڑی بزاد ٹی وی کام سے کتاب میں کہ میں نے کیا 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 اس میں سے کوئی ایک بات آپ مجھے نکال کے دکھائیں نیٹ شیل میں جو کہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں جی کہ یہ کام انہوں نے کیا سوائے اس کے کہ میں ایک ڈیم بناؤں گا جو ٹو تاؤزن ٹوانٹی ایٹ میں بنے گا یعنی اس وقت آج سے تقریباً شہ سال بعد جو ہے سات سال بعد وہ ڈیم بنے گا یہ سب سے پڑا ان کا اعلان تھا اور جس پہ عمل انہیں کے چانسز جو ہیں وہ تقریباً وان پرسنٹ ہیں کیونکہ سب سے زیادہ کانٹروورشن ڈیم جو ہے مجھے یاد ہے کہ جب میں یونیورسٹی میں تھا تو ایک اخبار میں میں گیا ایک پار ٹائم اس کے لیے تو انہوں نے جو مجھے ٹیسٹ دی انہوں نے کہا جی اب کالا ڈیم پہ مضمون کالا بھاگ ڈیم پہ مضمون لکھیں تو مجھے یاد ہے یہ بیس پچیس سال پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ میں نے جو مضمون لکھا تھا وہ یہ کہ یہ ڈیم نہیں بن سکتا اس وقت سب سے زیادہ جو ہے نا زیادہ اللہ کا زمانہ تھا اور اس کا نمبر ون منشور یہی تھا کہ ڈیم بنے گا تو یہ تو ہوگئے جوٹ جو انہوں نے جوٹے بادے سانے خواب یہ دعوے لیکن پریکٹس میں جو کچھ کیا اب وہ انہوں نے مثلا فریڈم آف ایکسپریشن کو جس بورے طریقے سے کریش کیا لوگوں کو جس صافیوں کو جس طرح معاشی طور پہ اور سماجی طور پہ جو ہے زلیل و خوار کرنے کی کوشش کی یعنی فریڈم آف ایکسپریشن پہ اس قدر عاملہ میں آپ کو بتا دوں پرسنیلی جنرل زیادہ کے زمانے میں بھی ہم نے نہیں دیکھا اس قدر جو کنٹرول پریس پہ خوشن نیوز پیپر پہ اس طرح نہیں تھا وہ زیادہ زیادہ یہ دیکھتے تھے کہ مارشلہ کا لفظ یا فوج کے خلاف اگر کوئی لفظ لکھا ہوا ہے تو اس پہ نظر رکھتے تھے انہوں نے تو ایک پوری آئیڈیالوجی جو ہے وہ ڈیبلپ کرنے کی کوشش کی جو ان کے نظریات کو پروموٹ کرے یا ان کی شخصیات کو پروموٹ کرے جو کہ فاشیزم کے بہت قریب جانے والی بات تھی تو اس طرح اگر لوگ ان کے جو اتنے فین ہیں اتنے عاشق ہیں اس قدر جو ہے وہ قربان ہونے والے ان کو تو ہر چیز صحیح نظر آئے گی لیکن عام آدمی کے پاس ان کے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے جناب میرے پاس تو ابھی تک کوئی انفرمیشن نہیں کہ ایک نیٹ شل میں وہ کہیں کہ جی یہ لیں یہ دیکھیں میں نے وہ کچھ کیا جو گزشتہ بیس سالوں میں کسی نے نہیں کیا تھا یا آئندہ کوئی نہیں کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کیا ان کے ریزیوں میں پورٹ فولیو میں بہت آخر میں مختصر انداز میں اس پہ بھی تفسر کیجئے جو اس وقت کولیشن گورنمنٹ بنی ہے سابقہ اپوزیشن پارٹیوں کی ان کا جو آپس میں ریلیشنشپ ہے وہ ہمیں کچھ میچور نظر آ رہا ہے ابھی اگرچہ جمعہ جمعہ آٹھ دن بھی نہیں ہوئے آپ کو کیا توقات ہیں آنے والے ان کے ہاں کیا لرننگ پروسس ہے کیا انہوں نے سیکھا ہے سارے عمل سے دیکھیں جی یہ جو تین چار لوگ ہیں تاپ براس جو ہیڈ آف دی پارٹیز جو الائنس چلا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس بہت طویل قسم کا تجربہ ہے اور یہ بہت ہی گاک اور بہت ہی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا مائے گائے ہوئے لوگ سیاست میں تو ان کو پتہ ہے کہ سیاست میں کیا عمل جو ہے اس کے کیا انتائج ہوتے ہیں اور کیا کام کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے یہ الائنس کے بارے میں لوگ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بکھر جائے گا لڑ جائیں گے ٹوٹ جائیں گے اس طرح کی کوئی تھی میں مجھے ایسی پاسیبیلیٹی کم از کم اگلے الیکشن تک نظر نہیں آتی اس میں زرداری صاحب شہباز شریف صاحب اور مولانا صاحب یہ تینوں جو ہیں یہ بہت ہی گہری وزڈم والے لوگ ہیں ان کے صرف کتنے لوگ ہیں انہوں نے ماضی میں کیا کیا کتنے ان پر کرپشن کے الزمات ہیں لیکن ان کی جو وزڈم ہے جو ٹھہراو ہے جو چیزوں کو دیکھنے کا جو انداز ہے اور سیاست میں جو ان کے سکل ہے وہ بہت ہائی ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تو اس حساب سے اب وہ آگے کیا اقدامات کرتے ہیں کیسے اس کو ڈیل کرتے ہیں یہ دوسری بات ہے لیکن اس کے ٹوٹنے کا فیلال مجھے کہیں جو ہے نا وہ کوئی نظر نہیں آتا سلسلہ بہت شکریہ بشانی صاحب بات چیت آپ کے ساتھ آپ کے تھرڈ اپینین شو میں ہوتی رہے گی ہم شکر گزار ہیں کہ آج آپ نے ہمیں وقت دیا ویوز بات چیت سننے تھے بریستر حمید بشانی صاحب کی اور انہوں نے جو اس وقت کے پاکستان کے پولیٹیکل حالات ہیں وہاں کی جو سیاسی جماعتیں ہیں اور جو ادارے ہیں وہ اب تک جو ہوا ہے اس سے کیا سیکھتے نظر آ رہے ہیں اور کیا آنے والے دنوں میں امکانات ہیں پاکستان کے پولیٹیکل منظرنامے پر چونکہ اس کا اثر آف کورس ساؤتھ ایشیا کے منظرنامے پر بھی پڑتا ہے بہت بہت شکریہ ہمارا تھرڈ اپینین آج کا دیکھنے اور سننے کا ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہماری ایپس بھی ڈاؤن لوڈ کیجئے ٹیک ٹی وی کی ٹونٹی فور سیون ایپس آپ کو ایپل انڈرویڈ راکو اور ایمازون فائل پر مل جائیں گی اور آپ ہمیں یوٹیوب کے اس چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو سبسکرائب کر کے کریڈٹ کارٹ پیٹریون یا پے پال کے ذریعے کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں موسیقی